لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی درس میں ہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ڈسکس کریں گے اور مختصرا کریں گے کیونکہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے گزر رہے ہیں تو باقی تمام واقعات کو ہم انکلوڈ تو کر رہے ہیں لیکن اختصارا بیان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے مسالحت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوئی آٹھ سال کے لکھ بھگ زندہ رہے اس عرصے میں آپ کو کئی دفعہ زہر دیا گیا مگر آخری مرتبہ آپ کو فورٹی نائن ہجری میں زہر پلایا گیا جو اتنا سخت زہر تھا کہ جگر کٹ کٹ کر آپ کو الٹیاں ہوتی تھی اور حلق کے راستے سے وہ باہر نکلتی تھی سخت زہر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن سے دریافت کیا کہ میرے پیارے بھائی مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کس نے زہر دیا ہے حضرت حسن فرمانے لگے پیارے حسین آپ کیوں پوچھتے ہیں اور کیوں اسرار کرتے ہیں کیا آپ زہر دینے والے کی گردن مارنا چاہتے ہیں سیدنا حسین نے کہا میرے پیارے بھائی میں ضرور اسے قتل کروں گا تب سیدنا حسن نے فرمایا میرے پیارے بھائی اگر زہر پلانے والا وہی ہے جس کا مجھے علم ہے تو میرا پاک پروردگار اس سے میرا بدلہ لے گا اور اگر وہ شخص بے گناہ ہے تو پھر میں شک کی بنیاد پر اس کا نام لوں اور میری وجہ سے وہ خامخہ سزا پائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا دیگر کتب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے سیر علام النبلاء میں بھی آتا ہے والمنتظم جو ابن جوزی نے لکھی ہے اس میں بھی آتا ہے اور کئی کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے بہرحال اتنا عالی ظرف اتنا بلند حوصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کا اتنا عالی ظرف ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس محلک زہر سے بچنا سکے اور آپ اپنے بھائی اور اہل عیال اور اپنے بچوں کو آپ نے وسیعت فرمائی اور ان کو فتنہ و فساد سے بچنے کی تلقین فرمائی پھر ذکرِ الہی میں مصروف ہو گئے اور دعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ منصبِ شہدت پر فائز ہوئے تاریخِ کبیر اور کئی کتب کی روایات کے مطابق آپ نے ماہ ربیو الاول فورٹی نائن ہجری میں وفات پائی آپ کی نماز جنازہ حضرت سعید بن العاص نے پڑھائی اور آپ کو عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا اسی طرح اس کو کتاب الاستعاب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور المنتظم لی ابن جوزی اس میں بھی یہ یوں ہی آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بھائی کی شہدت یہ بڑا سبر آزمہ وقت تھا بڑا امتحان تھا آپ بہت غم گسار تھے اور اپنے بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے تو یوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا مسلمانوں پر یہ وقت بڑا کٹھن تھا اور وہ لوگ جو فتنہ پردازی کرتے تھے انہوں نے پھر چنگاریاں لگانے شروع کی اور حضرت حسین کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو اس بات کے اوپر زور دینے لگے کہ آپ امیر معاویہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں اور ہم پھر امیر معاویہ کے خلاف نکلتے ہیں حضرت سیدنا حسین نے ان کو صاف الفاظ میں یہ جواب دیا کہ امیر معاویہ اور میرے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے جب تک وہ زندہ ہیں وہ قائم رہے گا میں اس کو کسی حالت میں نہیں توڑ سکتا تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تین پہ بھی آتا ہے پھر بحوال اخبار طوال صفحہ دو سو بیس پر بھی آتا ہے اور خلافت معاویہ اس میں بھی آتا ہے صفحہ سیونٹی ون سیونٹی ٹو کئی کتب میں آتا ہے تو بہرحال کیونکہ مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اس سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے مومنوں کی ایک والٹی ڈسکس کی بہرحال یہ نفاق انگیز لوگ جب انہوں نے امام حسین کا یہ جواب سنا اور ناکامی کا مو دیکھا تو پھر وہ سید علی کے دوسرے صاحبزاد محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر حسین انکار کرتے ہیں تو کرنے دیجئے آپ خلافت کا اعلان کر دیجئے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے وہ بھی نہ مانیں انہوں نے سیدنا حسین سے جا کر کہا کہ یہ لوگ ہمیں تباہ کرانا اور مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے جہاں تک ہو سکے ان سے بچ کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں بھار کیف فتنہ خیزوں نے چاہا کہ حسین اور معاویہ کو بہم لڑا کر اپنا اللہ سیدھا کریں اور امت کے خون سے زمین کو رنگیں مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ویجن نے اس بات کو بھاپ لیا حضرت معاویہ جس طرح سیدنا حسن سے سلوک کرتے تھے اسی سے بھی زیادہ بہتر سلوک سیدنا حسین سے کرتے تھے ان کے سالانہ وظیف قبر قرار رکھا اور جب تک زندہ رہے ہمیشہ آپ کی خدمت میں بیش قیمت تحائف اور بھاری رقوم بھیجتے یہ قطعا غلط ہے کہ حضرت حسن کی وفات پر امیر معاویہ نے بہت خوشی منائی تھی اور یہ رنجیدہ خبر سنکر سیدنا حسین غزبناک ہوئے تھے اور امیر معاویہ کے دشمن بن گئے تھے یہ روایت باطل ہے امیر معاویہ کا شاعر بھی تھے تو آپ کا شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر معاویہ کا یہ شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لستا بالباقی فلا تشمت بھی کل حی للمنایا مرتہنن اس شیر کا مطلب ہے کہ کسی کے موت کی خبر سن کر تجھے خوشی نہیں منانی چاہیے کیونکہ تونے بھی باقی نہیں رہنا ہے اور ہر زندہ چیز موت کے ہاتھ میں رہنے سیدنا حسین ان لشکروں میں بھی شرکت فرماتے رہے جن کو امیر معاویہ غیر ممالک میں روانہ کرتے چنانچہ غزوہ قسطنطنیہ میں کئی بار شریک ہوئے اور نہ صرف خود شریک ہوئے آپ کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن زبیر سیدنا عبو ایوب انساری یہ سب کے سب بہاں جاتے اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا تو قسطنطنیہ میں ہی ان کی وفات ہوئی جیسا کہ سیر علام النبلاء میں بھی آتا ہے البدایہ والنہایہ میں بھی آتا ہے المنتظم ابن جوزی میں بھی آتا ہے اس طرح تاریخ تبری میں بھی آتا ہے تو حضرت حسین حضرت معاویہ کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور کبھی وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے ایک دفعہ حضرت حسین ان کے پاس گئے تو ہزاروں درہم نقط اور بہت سے پارچات اور دوسرے تحائف انہیں آتا کیے اور حضرت حسین کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اے ابن رسول آپ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے آپ کی تعظیم کرتا ہوں آپ آیا کریں آپ کو جب کسی چیز کی طلب ہو میں انشاءاللہ وہ حاضر کروں گا مگر اللہ کے لیے منافقوں کی باتیں نہ سنا کریں حضرت امیر معاویہ کہ یہ جملے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیے ہیں اور دیگر کتب میں بھی آئے ہیں تو بہرحال بہت خوبصورت الفاظ ہیں حضرت حسین کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ آل محمد وہ ہیں جو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی اور معاویہ بن ابی صفیان کو گالیاں نہیں دیتے ایک مشہور تاریخ سوانِ نگار ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز امیر معاویہ ممبر پر جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے کہ فجاء حسین حضرت حسین دشریف لے آئے لوگ انہیں نے دیکھا تو امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ یہ امیر المومنین حضرت حسین آگئے ہیں انہیں ممبر پر خدبہ دینے دیجئے امیر معاویہ نے کہا ذرا میں اپنی نزبت کچھ کہلوں پھر خدبہ حسین دیں گے امیر معاویہ اللہ کے ہم تو سنا کے بعد حسین سے مخاطب ہوئے اور پوچھا حسین تم اللہ کا حلف اٹھا کر بتاؤ کیا میں سنگلاخ مکہ کی اولاد نہیں سعیدنا حسین نے کہا درست ہے مجیس اللہ کی قسم جس نے میرے نانا کو پیغام حق دے کر معمور فرمایا پھر امیر معاویہ نے پوچھا حسین تمہیں اللہ کی قسم کیا میں مسلمانوں کا معمو نہیں ہوں حضرت حسین نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے میرے نانا جان کو رسول بنا کر بھیجا بلکل ٹھیک کہتے اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا معاویہ کی جو بہن ہے ام حبیبہ وہ ازواج متحارات میں ہیں تو اسی طرح امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے سوتے لے مام ہو گئے تو اس لئے انہوں نے وہ نسبت بھی کہی پھر امیر معاویہ بولے حسین تمہیں اللہ کی قسم کیا میں کاتب وحی نہیں ہوں حضرت حسین نے فرمایا مولا واحد کی قسم جس نے میرے نانا جان کو مخلوق کے لئے نظیر بنا کر مبوس کیا آپ صحیح کہتے ہیں پھر امیر معاویہ ممبر سے نیچے آگئے اور ان کی خواہج پر حضرت حسین ان کی جگہ کھڑے ہو گئے حضرت حسین نے اللہ کی ایسی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ خلفاء راشدین کے بعد کبھی کسی نے ایسی حمد و سنہ کی تھی پھر فرمایا اے مسلمانوں مجھ سے میرے والد ماجد نے اور میرے والد بزرگوار سے میرے مخترم نانا جان نے اور میرے مقدس نانا جان سے حضرت جبرائیل نے اور جبرائیل سے میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کرسی عرش کے پائے کے نیچے حنائے سبس کا ایک پتہ ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے پس آل محمد کے گروہ میں سے جو کوئی حشر کے دن کلمہ طیبہ پڑتا ہوا آئے گا رب قدوس اس کو بہشت میں داخل فرمائے گا امیر معاویہ نے پوچھا آل محمد اور ان کی گروہ کون ہیں حضرت حسین نے جواب دیا جو لوگ ابو بکر عمر رثمان علی اور معاویہ کو گالیاں نہیں دیتے وہی آل محمد اور ان کے گروہ ہیں تو اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اس پورے واقعے کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اچھا حضرت حسین کے ارشاد میں مہندی کے پتے پر کلمہ سبت ہونے والی جو روایت ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس سے ہم ان واقعات کو لیں گے کہ وسال حضرت معاویہ کے بعد حالات جو چینج ہوئے اس کے اندر کیا معاملات ہوئے تاکہ آہستہ آہستہ واقعے کربلا کی طرف بڑھیں وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی